بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آرچے محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آزان کے وقت کتہ کیوں روتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزان کے وقت خاص طور پر فجر کی آزان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے کس وجہ سے یہ کتے روتے ہیں یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آزان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یعنی جب آزان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے اور آزان کے کیا کیا آداب ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے لہذا آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہماری چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تک کہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں دوستو ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آزان کے ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور آزان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسا خاص طور پر فجر کی آزان کے وقت ہوتا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشترفل مقلوقات بنایا ہے یعنی تمام مقلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا پھر چلتے پھرتے شیعاتین بلاؤں یا پھر مصیبتوں کو دیکھ سکے لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں انسانوں کو نہیں بتا سکتے لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسان کو خبردار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہی آزان شروع ہوتی ہے خاص کر فجر کی آزان تو جتنے بھی شیعاتین اور بلائے ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں اور آزان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیعاتین اور بلائے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کتہ جب کسی علاقے میں زیادہ روتا ہے اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس لیے انہیں منحوس سمجھ کر لوگ بھگا دیتے ہیں وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آزان ہوتے ہی کتہ کیوں روتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رات کے وقت شایاتین اور بلائیں نکلتے ہیں اور جب فجر کی آزان ہوتی ہے تو وہ شایاتین اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جن کو دیکھتے ہی کتہ رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے تاکہ انسان آگاہ ہو جائے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آزان کے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے نمبر ایک آزان کے وقت بات چیت نہ کریں نمبر دو آزان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر تین اگر آزان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دینا چاہیے نمبر چار اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو تو آزان کے وقت خاموش ہو جائیں نمبر پانچ آزان کی قدر نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا نمبر چھے آزان کو غور سے سنیں اور آزان کا جواب دیں نمبر سات راستے میں آزان ہو جائے تو ٹھہر جائیں نمبر آٹھ آزان کے وقت آزان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا نمبر نو آزان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی سنگیت نہیں سننا چاہیے نمبر دس آزان کے وقت عورتوں کو سر ڈھاپنا چاہیے نمبر گیارہ آزان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سننا چاہیے نمبر بارہ جو شخص آزان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے نمبر تیرہ حیض و نفاظ والی عورت کو آزان کا جواب نہیں دینا چاہیے نمبر چودہ جب موزن اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں نمبر چودہ پیشاب یا پاخانہ کرنے والے آزان کا جواب نہ دیں دوستو آزان کے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ گیارہ کام کرنے والوں سے اللہ پاک گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے یہ گیارہ کام کون کون سے ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانا کھانے والوں کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے تو دوستو اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں نمبر دو بغیر وضوح کے قرآن پاک پڑھنے سے دوستو اللہ پاک ایسے گھروں سے بھی برکت کو ختم فرما دیتا ہے جن گھروں میں قرآن پاک کو بغیر وضوح کے پڑھا جاتا ہو اسی لیے چاہیے کہ جب بھی تلاوت کریں تو وضوح ضرور بنا لیا کریں بلکہ بغیر وضوح کے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر تین گھر میں آئے سوالی کو خالی ہاتھ لٹانے سے دوستو اس بات کا بھی آپ ضرور خیال لکھیں کہ آپ کے گھر پر کوئی بھی سوالی آئے کچھ ضرور دے دیں اس کو خالی ہاتھ نہ لٹائیں اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لٹاتے ہیں اور اس کے موں سے آپ کے لیے کوئی بددعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا نمبر چار مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اوچھا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کی خدمت ضرور کریں اس لیے چاہیے کہ گھر پر آنے والے مہمان کی دل سے خدمت کی جائے اور مہمان کو خوش کر کے ہی گھر سے الویدہ کرنا چاہیے مہمان کو ناراض کر کے بھیجنے والوں کے گھر سے اللہ پاک برکت کو ختم کر دیتا ہے نمبر پانچ ماباپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کے گھر سے دوستو ایسے گھر پر بھی ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو یعنی جس گھر میں ماباپ کے ساتھ بدسلوگی کی جاتی ہو تو دوستو آپ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش ہی رکھیں بھول کر بھی کبھی ماباپ کو ناراض نہ ہونے دیں کیونکہ دوستو ماباپ کی دعا یا بددعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے نمبر چھے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والوں کے گھر سے دوستو فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے اس لئے آپ خرچ ہی اتنا کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو یعنی اگر آپ آمدنی سے زیادہ خرچ کروگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت کو ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی اور نمبر ساتھ سبح دیر تک سونے والوں کے گھر سے دوستو اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور فرما دیتا ہے جس گھر میں سبح سورش نکلنے تک سویا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ سبح فجر کی آزان سے پہلے اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسی برکت ہوتی ہے نمبر آٹھ چالیز دن سے زیادہ زیرے ناف رکھنے کی وجہ سے دوستو اسلام ایک پاک ساف مذہب ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص چالیز دن سے پہلے پہلے زیرے ناف بالوں کو ساف نہیں کرتا ہے تو اس عمل کو اللہ پاک ناپسندیدہ فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم فرما دیتا ہے نمبر نو اولاد کو کوسنے کی وجہ سے دوستو جو شخص اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے بھی برکت کو ختم کر دیتا ہے نمبر دس مغرب اور عشاء کے بیچ سونے سے دوستو اللہ تعالیٰ نے مغرب اور عشاء کے بیچ میں سونے سے منع فرمایا ہے اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہو تو بھول کر بھی مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہ سوئیں اور نمبر گیارہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے دوستو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی نہ پسند فرماتا ہے تو دوستو یہ ہے وہ گیارہ کام جن کی وجہ سے اللہ پاک گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے تو دوستو اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو ان گیارہ کاموں کو کبھی بھول کر بھی نہ کریں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے کھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو